اسلام علیکم میں ضمیر احمد انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فور یو عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فور یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ ہی دیئے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کہیں جانا ہو ضروری نکلنا ہو اور نماز چھوڑ جانے کا خطرہ ہو تو کیا اثر کا وقت جیسے تین بیس پر ہو تن تین پندرہ پہ نماز پڑھ لیں اثر کی کیا ہو جائے گی دیکھیں اس کے تعلق سے یہ دیکھنا ہے کہ کیا نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے اثر کی نماز کا وقت سورج رہنے کے بعد جو ایک مثل سایہ ہو جاتا ہے اصلی سایہ نکال کر کے ایک مثل اگر ہو جاتا ہے تو اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھ کر کے نکل سکتے ہیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے اوقات کام کے جو ہیں وہ نماز کے حساب سے رکھے جائیں اثر کے بعد نکلنا زہر کے بعد نکلنا اس طرح سے جو ہے وقت اپنے تے کریں ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمیں کبھی سفر پر نکلنا ہے دور نکلنا ہے ٹرین کا وقت ہے جہاز کا وقت ہے بس کا وقت ہے تو اس کو تو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا ان اوقات کو تو ایسے حالات میں ایسی مجبوری میں زہر کے ساتھ اثر پڑھ سکتے ہیں دو نمازیں ایک ساتھ ملا کر کے پڑھ کر کے نکل سکتے ہیں سفر وغیرہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے ہوئے کچھ مرتبہ اس طرح سے نماز پڑھی کہ زہر اثر ملا کر کے مغرب عشاء ملا کر کے آپ نے پڑھی تو ایسی جب مجبوری آ جاتی ہے کہ ہاں بھی کئی سفر وغیرہ پر نکلنا ہو نماز چھوٹنے کا خطرہ ہو تو دو نمازیں پڑھ کر کے ایک ساتھ نکلا جا سکتا ہے زہر کی نماز کو یا تو زہر کی نماز کے وقت ہی پڑھ لیں یا پھر اثر کے وقت کے قریب مؤخر کر کے اثر اور زہر اس طرح سے ایک ساتھ پڑھیں جمع تقدیم اور جمع تاخیر اس کو کہا جاتا ہے کہ یا تو زہر کے وقت میں اثر پڑھ لی جائے یا اثر کے وقت میں زہر پڑھ لی جائے اس طرح دو نمازیں ملا کر کے پڑھ لی جائے اور سفر میں نکل جائے اس طرح کے سفر میں جہاں چھوٹ ہے دو رکعت کی یعنی زہر کی چار کے بجائے دو رکعت پڑھی جائے گی اثر کی چار کے بجائے دو پڑھی جائے گی وہیں ملا کر کے پڑھنے کا حکم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے زہر اثر مغربی شاہ آپ ملا کر پڑھتے تھے سفر میں قصر جب کرتے تھے تھا تو اسی طرح سے یہ ایسی مجبوری جب نکلنا ہو سفر پر بھلے وہاں پوری پڑھیں گے دھونی پڑھیں گے پوری پڑھ کر کے زہر کی چار اور اثر کی چار پڑھ کر کے پھر نکل سکتے ہیں لیکن اپنے علاقوں میں محلوں میں اپنے شہر کے اندر کہیں جانا ہے کیونکہ وہ سوال میں آپ نے وضحات نہیں کری کہ کہاں جانا ہے کس طرح کا آپ کا نکلنا ہو رہا ہے باہر شہر کے اندر ہی کمی کسی شوپنگ وغیرہ کیلئے جا رہے ہیں یا کسی کام کیلئے جا رہے ہیں تو وہاں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز کے اوقات کے حساب سے اپنے سارے ٹائمنگ فکس کیے جائے زہر کی نماز پڑھ کے پھر نکلیں یا اثر کی نماز پڑھ کے پھر نکلیں جب ٹائم شروع ہو جائے تو یہ الگ بات ہے کہ ابھی مسجد میں ازان ہو رہی ہے ساڑھے تین بجے لیکن اثر کا وقت پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے تین پندرہ کو یا تین بیس کو شروع ہو جاتا ہے تو ازان سے پہلے آپ پڑھ کر کے جا سکتے ہیں اگر اثر کا وقت شروع ہو گیا تو اس کے پہلے پہ پڑھ گیا نکل سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے وقت شروع ہو جانا چاہیے اگر صفحہ وغیرہ کی مجبوری ہے تو دو نمازیں ایک ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوریپ چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ